اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں پاکستان کی کرونا کے خلاف محصر اقدامات کی بین الاقوامی سطح پر پذیر آئی WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر تیڈ روز کے متعدد ٹویٹس کے مطابق WHO پاکستان کی کرونا کے خلاف جد و جہد خاص طور پر آرزی کرنٹینہ مراکز بنانے کے عظم سے شدید متاثر کرونا وائرس کے علاج کے لیے دنیا بھر میں ویکسین بنانے کا عمل مختلف مراحل میں جرمنی کی دواساز کمپنی بائون ٹیک اور امریکی کمپنی پائزر نے ایک دوسرے کے تعاون سے آر این اے ویکسین تیار کر لی جرمنی میں انسانی رضاکاروں پر گرین لائٹنگ فرائل کا آغاز چین نے بھی کرونا ویکسین تیار کر لی چین کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہیومن ٹرائل کا فیصلہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے لیے دوست ممالکی طرف سے امدادی سامان کی ترسیل ٹرکی شیئر لائن کا خصوصی تیارہ 20,000 این نائنٹی فائیو ماس اور 18,500 پی پی ای کٹس لے کر پاکستان پہنچ گیا سعودی حکومت کا پاکستانیوں کے لیے 150 ٹن خجوروں کا تحفہ تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ پاکستان کی مختلف شہروں میں امدادی رکوم اور اشہ کی تقسیم جاری راولپنڈی میں احساس کفالت پروگرام کے تحت 36,000 سے زائد مستحقین میں 437 ملین روپے تقسیم راولپنڈی میں پاک فوج کی جانب سے بھیجے گئے راشن بیک سیول ڈیفنس کی نگرانی میں گھر گھر تقسیم وزیراعظم عمران خان کے کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ منفی تھائیلنڈ میں ایک ماہ کے بچے کی کرونا کے مرسز صحتیابی یہ نو مولود ابھی تک تھائیلنڈ کا کرونا سے صحتیاب ہونے والا کم سنترین مریض ہے حکومت پاکستان کے بلین ٹری پروجیکٹ کے مصبت نتائج سامنے آگئے چھانگا مانگا کے مصنوعی جنگلات میں ہزاروں کی تعداد میں درخت لگانے سے شہد کی پیداوار میں ستر فیصد اضافہ شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی نیلامی کی قیمت سات لاکھ انتیس ہزار روپے سے بڑھ کر ایک اشارہ تین ملین روپے ہو گئی آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات